خبر ہے فیصلباد سے جہاں سابق علیہی ایم اے نے آئیشہ رجب بلوچ کے بیٹے روشان علی کے خلاف پارکو کی مین پائپ لائن سے تیل چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تھانا ملٹ ٹاؤن میں درج مقدمے کے مطابق روشان علی اور اس کے ساتھی نے دو سو فیٹ گہری سرنگ کھوٹ کر پارکو پائپ لائن سے تیل چوری کیا ہے اور پارکو سیکیورٹی ٹیموں نے پولیس کے ہمراہ تیل چوری دنگے ہاتھوں پکڑی پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی